جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے جنت کے دروازے کھولے رہتے ہیں اور شیعتین قید رہتے ہیں اور جہنم کے دروازے پورے رمضان بند کر دیے جاتے ہیں اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی کہ اگر سرکش شیعتین قید کر دیے گئے ہیں رمضان کے مہینے میں تو پھر یہ گناہ کے خیالات کیوں آتے ہیں وسوسے کیوں آتے ہیں اور پھر رمضان میں گناہ کی خواہش دل میں پیدا کیوں ہوتی ہے کیا واقعی میں سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اور یہ شیطان قید ہو جاتے ہیں تب ہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری کی بھری چلتی ہیں وہ نوجوان وہ لوگ جو پورے سال مسجد میں نہیں آتے لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ فجر بھی پڑھنے آرہے ہیں زہر بھی پڑھنے آرہے ہیں پانچوں وقتی کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور پانچوں وقتی کی نمازوں کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں نفل بھی پڑھ رہے ہیں روزیں بھی رکھ رہے ہیں اور پھر عشاء کے بعد بیس رکعت تراوی بھی پڑھ رہے ہیں پھر وطر بھی پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد دو رکعت نفل بھی پڑھ رہے ہیں پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں پورے پورے رمضان میں کوئی دو قرآن شریف پورے کر رہا ہے کوئی تین قرآن شریف پورے کر رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ شیطان قید ہو گیا تب ہی تو یہ نوجوان ٹوپی لگا کے مسجد ہیں کہاں مسجدوں میں دو صفحے بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں اب مسجد فل ہو گئی اوپر سے نیچے تک پوری مسجد فل ہے کیوں یہ کیا ہو گیا بھائی اچانک کیونکہ جو انسان کا دشمن ہے جو انسان کو بہکاتا ہے شیطان وہ قید ہو گیا اب یہ جو خیالات آ رہے ہیں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی اور گناہوں سے ہم نہیں بچ پا رہے ہیں اور کان غلط آواز سننے سے ہم اپنے کانوں کو نہیں روک پا رہے ہیں گانے بھی سن رہے ہیں غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں مووی وغیرہ بھی دیکھ لے رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے پھر اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں نمبر ایک نفس نمبر دو شیطان یہ جو ہمارے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ غلط چیز کو دیکھ لو غلط چیز کو سل لو غلط چیز کو چھو لو ہے نا یہ جو گناہ کے خیالات آتے ہیں یہ جو خواہش گناہ کی پیدا ہوتی ہے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور خواہش پیدا ہو رہی ہے گناہ کی کہہ رہے چلو یار گلفرنڈ سے بات کر لو پھر دل کہتا ہے نہیں نہیں گناہ ہے بھائی روزے سے ہے تو کیا کر رہا ہے غلط چیز کو سننے کا دل کر رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو سمال آرہے کیا کر رہا ہے بھائی روزے سے لیکن خواہش پیدا ہو رہی ہے تو یہ جو خواہش پیدا ہو رہی ہے نفس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اب شیطان کیا کرتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم بچ نہ پائیں قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ شیطان عمل کو مزین کر دیتا ہے غلط چیز کو اچھے طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے اس میں کیا خرابی ہے ارے ایک بار کرنے میں کیا جا رہا ہے ارے کرنے کے بعد توبہ کر لیو ارے یار اتنا تو چلتا ہے ارے کوئی بات نہیں ہے نماز بعد میں پڑھ لی جائے گی تو شیطان جو ہے نا وہ بہکاتا ہے اور نفس دل میں خواہش پیدا کراتا ہے جب دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو گناہ سے روکتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیکے تو مجھے امید ہے بہت اچھے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں اور دونوں کس طرح سے کام کرتے ہیں تو ایک دشمن قید ہو گیا شیطان رمضان میں قید ہو جاتے ہیں لیکن نفس ہمارے ساتھ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں لیکن کچھ گناہ کی خواہشیں ہمارے دل میں آتی رہتی ہیں کیونکہ نفس ابھی موجود ہے اسی نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اسی نفس کو سوارنے کے لیے اللہ تعالی نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرد کیے اور فرمایا لعل لکم تتقون تاکہ تو متقی بن جاؤ متقی کہتے ہی اس شخص کو ہیں جس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے گناہوں کی طرف نہیں جاتا گناہوں کی طرف اس کی آنکھ نہیں جاتی گناہ کی چیزیں اس کے کان نہیں سننے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتا ہے اللہ سے وہ گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے وہ گناہ کی چیزوں کو نہیں چھوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے متقی تو متقی بنانے کے لئے اللہ تعالی نے یہ روزے فرض کیے تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے لئے پوچھ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ